موسیقی تین مہ کے اندر اندر درجن بھر مقدمات میں بری ہو چکے ہیں عدت میں نکاح کیس عمران خان بری سائفر میں بری تیس مائی کو نو مائی کے دو مقدمات میں بری بیس مائی کو توڑ پھوڑ کے دو مقدمات میں بری پندرہ مائی کو آزادی مارچ کے دوران تھانہ کونہ میں درج مقدمے میں بری دو اپریل کو تھانہ مارگلہ میں ریلی نکالنے کے مقدمے میں بری انیس مارچ کو لانگ مارچ کے دو مقدمات میں بری اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا موطل ہو چکی ہے دو ماہ پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو اس تاؤباد ہائی کورٹ سے زمانت بھی مل چکی ہے اب کیا یہ کیسز کمزور تھے پروسیکیوشن کمزور ہے یا پھر بانی اب بھی فیورٹ ہے آج رہائی کے بعد کہا جا رہا تھا کہ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی پر جیل سے باہر آنے میں اب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور شاید آنے والے دنوں میں بھی ممکن نہ ہو سکے کیونکہ حکومت نے کھل کر اعلان کر دیا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے امران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہی رکھنے کی کوشش کریں ناسوین تحریک انصاف کے حضراء بلکل اسی طرح اپنے دور میں ہی ٹی وی پر بتاتے تھے کہ کس پر نیپ کا مقدمہ بنے گا کون جیل جائے گا اور پھر ایسا ہو بھی جاتا تھا شہباز حکومت بھی یہی کر رہی ہے لیکن جو سوال کل تھا وہ آج بھی ہے کیا حکومتوں کی ایمہ پر گرفتاریاں اور کیسز بنتے ہیں کیا حضراء کو بتا کر یا ان سے پوچھ کر ایکشنز ہوتے ہیں آج دورانے عدت نکاح کیس جس میں امران خان اور بشرا بی بی کو سات سال سال قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی گئی تھی اس میں بریعت ملیا ہے فیصلے کے کچھ دیر بعد ہی نیپ کی ٹیم اڈیالا جیل پہنچی توشہ خانہ کے نئے کیس میں بانیے پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا اب نیپ راول پنڈی نے توشہ خانہ ٹو کی تحقیقات شروع کر رکھی ہیں جس میں امران خان اور بشرا بی بی کے ادم تعاون کا سامنا ہے یہ ریفرنس مختلف گھڑیوں اور زیورات سے متعلق ہے اس کے علاوہ آج ہی نو مئی کے مقدمات کینے والی لاہور پولیس کے ٹیم بھی انصداد دہشتگردی عدالت راول پنڈی سے اجازت لے کر اڈیالا جیل پہنچی ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پولیس بانیے پی ٹی آئے کو شامل تفتیش کرنے کے بعد گرفتار کرے گی دوسری طرف ناظرین مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آج ایک روز بعد ہی آج الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت تیز جولائی کو مقرر کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پولیٹیکل فائننس ونگ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر سوالات اٹھائیں ادھر بانی ایک حکومت سے مذاکرات کے لئے شرائط رکھی ہے پہلی شرط کیس سے ستم کیا جائے دوسری شرط تحریک انصاف کے لوگوں کو رہا کیا جائے اور تیسری شرط مینڈیٹ واپس کیا جائے یعنی پھر نہ ہی سمجھا جائے ایسی شرائط کا مطلب ہے ناسوین کے تحریک انصاف مذاکرات نہیں چاہتی لیکن اب ان کے لئے عشق کے امتحان اور بھی ہے پندرہ دنوں کے اندر چالیس سے زائد آزاد امیدواروں کو ڈیکلیریشن جمع کروانا ہے کہ وہ کس پارٹی میں جائیں گے کیا وہ الیکشن کمیشن کے سامنے تصدیق کے لئے پیش ہوں گے فورڈ بلوک کی باتیں بھی پھر زیرے گردش ہیں کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ کلا اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے اسٹوڈیو میں میرے موزز مہمان دونوں صاحبان مجھے جوئن کر چکے ہیں ریاست علی آزاد صاحب ماہر قانون ساتھ موجود ہیں سینیٹر حمایو محمد صاحب ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی کے لئے سر سب سے پہلے تو ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں دو بڑی کامیابیاں ہیں کل کے دن کے لئے بھی اور آج کے دن کے لئے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے لئے آج عدالت نے بری کیا نیب نے دوسرے کیس میں خان صاحب کو بشربی بی صاحبہ کو گرفتار کر لیا سر اندازہ تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے لیکن آپ کے قیادت جو ہے وہ کافی پر امید دکھائی دے رہی تھی کہ اب ایک ایک کر کے سارے معاملات ختم ہو رہے ہیں بریسٹر گوھڑ سمیت دیگر اہنمہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج خان صاحب کو ساتھ لے کر جائیں گے تو جس صورتحال کا ادراک ایک عام آدمی کو تھا وہ آپ لوگ کو کیسے نہیں ہو رہا تھا بسم اللہ احمد الرحیم یک نابدو و یک نستائن دیکھیں اس کا تو ہمیں پتہ تھا مطلب ہمیں پتہ نہیں ایک امید تھی کہ یہ جو عدد جیسے گھٹیا کیس ہے اور یہ پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے نہیں کھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ بنظیر بھٹو صاحبہ کو ایک عالم کے تھوہ انہوں نے ان کو اسلام کے دائرے سے خارج بھی کروایا تھا اور ان کا نکاح بھی تڑھوائے تھا تو یہ پہلی بار انہوں نے اتنا گھٹیا کیس نہیں کیا تو اس کا ہمیں معلوم تھا کہ آج بھی تو کل اس کیس نے ختم ہونے کیونکہ اس کے اندر کچھ تھا نہیں چھ سال بعد آپ ایک بندے کو لے کر آ رہے اور وہ پھر ایک ایک مرحب جتنا آپ اس کو گھٹیا کہہ سکتے ہیں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں شرمناک کیس شرمناک بھی چھوٹا لفظ ہے مرحبہ میں وہ الفاظ بول نہیں سکتا جو میں بولنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے سر جو سٹریشن آج تو اس میں وہ تھا لیکن اس کے بوجود اور مطلب انفورجنٹلی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فتنہ خود کہہ رہا ہے کہ فتنہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو باہر آنے نہیں دیں گے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جس دن عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر قدم رکھے گا اس کا وہاں سے گاڑی میں بنی گالا جانے کے درمیان میں ان کی گورنمنٹ گر جائے گی تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ ہوگا کیسے دیکھیں یہی تو وہ نہیں چاہیں گے جس دن وہ نکل آیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی سے نکلیں گے اور وہ جب تک پہنچیں گے اپنے گھر تو ان کی حکومت گر جائے گی تو ایسا کیا ہوگا کہ حکومت گر جائے گی دیکھیں اس طرح ہوگا اتنے لوگ جمع ہوں گے اس پہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہوگا کہ وہ جب اڈیالا سے نکلیں گے اڈیالا جیل سے نکلیں گے تو آپ جب وہاں سے آتے ہیں تو یہ تقریباً یہ جو لاہور جی ٹی روڈ نکلتی ہے وہاں تک آنے میں ان کو دس سے پندرہ گھنٹے لگ جائیں گے اور اس دوران میں جتنی عوام نکلی ہوگی اور یہ عوام وہاں سے لے کے آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ بنی گالہ تک ساری چیزیں ہوں گی تو جتنی عوام نکلی ہوگی یہ لوگ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے یہ پریشر نہیں برداشت کر رہے تو وہ تو دور کی بات ہے اچھے سر ویسے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ دھرنا ہوتا ہے لانگ مارچ ہوتا ہے عوام نکلتی ہے تو اس سے پہلے بھی تو آپ لوگوں نے کوشش کی ہے تو کیا دھرنا سے لانگ مارچ سے حکومتیں نہیں گرتی لیکن حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے اور وہ حکومت جو لیجیٹیمنٹ نہ ہو دیکھو اس طرح ہوتا ہے کہ کیا کیا لائٹ آن کرنے سے آپ یہ سمجھے کہ کسی جگہ پہ چوری نہیں ہوگی نہیں ہوگی ہوتی ہے پھر بھی ہوتی ہے لیکن چور لائٹ سے ڈرتا ہے جرنل ہی وہ لائٹ سے ڈرتا ہے آپ لائٹ آن کریں گے تو چور بھاگے گا یہ چوروں کی ایک فطرت ہوتے ہیں تو جب اس قسم کا پریشر آئے گا تو وہ لوگ جن کی بنیاد ہی نئی عوام میں جو اس کرسمسٹری کی طرح جن کو ڈبک سمیت آپ لاکے رکھ دیتے ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ نہیں سہ سکیں گے وہ اس ہوا کو اس آندھی کو نہیں سہ سکیں گے ریاست صاحب سر بانیے پی ٹی آئی کو آج ایک اور کیس میں نیب نے گرفتار کیا مئی میں جو آرڈیننس آیا تھا چودہ دن سے بڑھا کر اسے چالیس دن تک کیا گیا تھا تو اب کیا ہوگا سر کیا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جا سکتا ہے یا اب گنجائش موجود ہے اس میں تو ایسے ہے کہ جب تک جوڈیشل نہیں ہوتا تو آپ بیل اپلائے نہیں کر سکتے اور ویسے بھی جو نیب لاؤز ہیں ان کے اندر یہ بیل کا کنسپٹ ہے ہی نہیں اس کے اندر رٹ لائے کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ اگزاسٹ ہونے تک بیل بھی نہیں لگائی جا سکتے اور جب تک جوڈیشل نہیں کیا جا سکتا تو آپ یہ ریمڈی افیل نہیں کر سکتا یعنی چالیس دن تک کچھ نہیں ہو سکتا اب ریمانڈ کا ٹائم جتنا بھی پروائیڈڈ ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ چالیس کے چالیس ہو یہ کوٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ دو دن بعد اس کو جوڈیشل کر دیں چار دن کا ریمانڈ دیں جتنا بھی ریمانڈ ہے جیسے سی آر پی سی کے اندر عام روٹین میں سیکشن وان سکسٹی سیون کے تحت چودہ دن کا ریمانڈ ہوتا ہے تو ریمانڈ بائی پیس آف میل دیا جاتا ہے کوئی آلاف مطلب ٹوٹل جتنا بھی اس کے اندر ریمانڈ پروائیڈڈ وہ ایک دم نہیں دیا جا سکتا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوٹ کے اوپر کہ وہ کتنا ریمانڈ دیتی اور کتنا اس کے اندر انویسٹیگیشن کے دوران وہ دیکھتے ہیں اگر نہیں ضرورت تو اس کو سر حکومت کے جس طرح سے ابھی ہم سن رہے تھے مشیرے وزیرین اپرانہ صلی اللہ صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے حکومت اپنا ارادہ صاف بتاتی ہے کہ وہ نہیں آنے دینا چاہتے تو اب کیا ہوگا سر کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں عدالتوں سے ریلیو مل رہے ہیں کل کا ریلیو ہم نے دیکھا آج کا ریلیو دیکھا تو کیا ایسی بھی کوئی پوسیبلیٹی ہے عدالتوں سے کیا یہ بھی امکان ہے اس طرح کے حکامات بھی آ سکتے ہیں کہ حکومت کو اور اداروں کو گرفتاریوں سے روکا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ کہ یہ جو بیان ان کا آیا یہ سفیشنٹ ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میلہ آف آئی ڈی آن لی پارٹ آف سٹیٹ پراسیکیوشن کمپلینٹ جو بھی اس کا نام لیں تو یہ تو ریفلیکٹیڈ بائی ویرچو آف دی سٹیٹمنٹ تو یہی سفیشنٹ ہے کسی بھی آپ جتنے مرضی کیسز بنا لیں آپ یہ ان کا بتا دیں کہ یہ سٹیٹ کی منشاہ ہے یہ وزڈم ہے یہ مینزریہ ہے یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ وہ ملہ آف آئی ڈی انٹینشن اس کو فالس فریولیس بیسلس گراؤنڈلیس کیسز کے اندر فالسلی امپلیکیٹ کرنا چاہ رہے یہ انٹینشن ہے سٹیٹ کی تو اس کا بینیفٹ جو ہوگا وہ ملزم کو جائے گا جو بھی ہوگا سر یہ ممکن کیسے ہوگا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بھی ارادہ ہے تو وہ اپنے ارادے کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں کسی جرم کے ہونے کو عدالت نہیں روک سکتی جتنا کہ اگر آپ کوٹ میں جاتے بھی ہیں کہ مجھے اس کیس میں ریلیف دیا جائے اور آئندہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے اس پہ کوئی لہا نہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی مرتبہ سٹیٹ چاہے جھوٹے ہی کیسز بنایا وہ بنا سکتی ہے اور اس کے مطابق کوٹ اس کو ریلیف دے گی لیکن ایک آرڈر نہیں دیا جا سکتا جس کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو آج ریلیف دے دیا آئندہ آپ نے کوئی مقدمہ بھی درجہ نہیں کرنا یہ آپ قدغن یہ رسٹکشن سٹیٹ پہ نہیں لگا جائے نہیں لگا جا سکتی بلکل ٹھیک حمای صاحب یہ جو آج جس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے بشرا بی بی صاحبہ کی اور عمران خان کی تو سر آپ کی جو قانونی ٹیم ہے اس کو کیا بتایا گیا ہے کون سے کیس ہے یہ کب سے اس کا آغاز ہوا اور کیا قیادت کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کی رائے آئی ہے اس پر دیکھیں اس طرح ہے کہ اب ایک سوال اٹھتا ہے میری نظر میں کہ یہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کہ آج کل پاکستان میں جو ہے وہ might is right کا قانون ہے صرف یہ کون سے کیس ہے اس میں انصاف اس میں انصاف جس کیس کی جس میں ان لوگوں نے کیا یہ توشہ خانہ سیکنڈ اس کو کہتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ناب امینڈمنٹ کے بل کے اوپر جو لے کر آئے اس میں سیکشن نائن اے سیون کو ان لوگوں نے کہا ہوا ہے اور اس میں کیا ہے اس میں جو ایسا رو ان لوگوں نے نکالے تھے جس میں وہ تین گاڑیاں جس میں تو جو آسف علی زرداری صاحب کی دو اور میاں نواز شریف کی ایک گاڑی جو کہ دورنگ دی ٹینیور آف یوسف رضا گلانی انہوں نے ان کو دی تھی اور یہ یاد رکھے گاڑیاں اور انٹیک یہ کٹیگوریکلی منشن ہے کہ یہ آپ لے نہیں سکتے اس میں کوئی پرائیس آپ لگا نہیں سکتے یہ نکال نہیں سکتے انہوں نے وہ نکلوا کے نیب ایمنمنٹ بل میں اپنے آپ کو اس میں سے نکال رہے ہیں جب سے یہ لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں سر پہلے مجھے اس کیس کا تو بتا دیجئے یہ والا کونسے کیس ہے جو آپ کی قادم کی اس میں کوئی کیس نہیں ہے دیکھیں اس میں سمپل یہ بات کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ لوگوں نے پرائیس کم کر کے انیسیری پرائیس وہ پرائیس کم کرتی ہے جو کیابنٹ ڈیویشن ہے وہ پرائیس لگاتا ہے جو مرضی پرائیس لگا ہے کیابنٹ ڈیویشن لگا ہے آپ کیابنٹ ڈیویشن کو پکڑے کہ آپ نے یہ غلط پرائیس کیوں لگا ہے دیکھیں نا آپ دکان میں جاتی ہیں میں وہاں پہ سیلز پرسن ہوں میں نے ایک پرائیس لگائی یہ آپ نے مجھ سے چیز خرید کے چلی گئی اب وہ اب بندہ آکے کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے غلط خریدی ہیں ارے بھائی میں نے اگر اگر اس کی پرائیس غلط لگائی ابھی والا جو معاملہ ہے اس پہ تو کچھ یہ بھی آرہا ہے کہ جس کو بیچی گئی ہیں اس کو فائدہ پہنچائے گی دیکھیں ایک منٹ ٹھائر جائے اس کو ٹھائر جائے بیشنا بات کی بات ہے بیشنا is not a crime ایک دفعہ میں نے یہ چیز خرید لی یہ میری پروپرٹی ہے اس کے ہم یہ ایتھریکل ایشو پہ لاسکتے کہ آپ کسی کا توفہ بیش نہیں سکتے وہ crime نہیں ہے crime میں اور ایتھیکس میں آپ اس کو وہ کر سکتے آپ یہ کہہ سکتے کہ یہاں نہیں بیشنا چاہیے لیکن سر میں نے آپ کو ایک توفہ دیئے میں نے آپ کو ایک توفہ دیئے آج رانہ سنہ اولہ صاحب تھے ہمارے پاس ہی موجود تھے آرٹ بوجی کے پروگرام میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل سکس سمیت جو کچھ ہوا وہ لگائیں گے پہلے بھی وہ اسی طرح کی بات کر چکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آسانی سے باہر نہیں آنے دیں گے تو اب تو یہ بات مغداری کے مقدمے تک چلی گئی ہے سر آپ کو پتہ ہے رانہ سنہ اولہ پی ایم ایل این میں کیسے آئے تھے کب آئے تھے بین ازیر نے ان کو کیوں نکالا تھا کس کیس میں نکالا تھا جن کے ساتھ بیٹھے وے ان کے خلاف ایف آئی آر کس نے کاٹی تھی یہ تو ہر حد تک جاتے میں تو سلام کرتا ہوں اس عورت کو کہ جس نے اپنی پارٹی میں اس قسم کی چیز ہونے نہیں دی تھی وہ عورت تھی یہ دوسری عورت ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ ان کو شیع دے رہی ہیں کہ ان قسم کی چیزیں کرو سلام ہے ان پرنسپلز پر سر ریاض صاحب یہ فرمائیے کہ سپریم کورٹ سے جو کل ہمارے سامنے فیصلہ آیا حکومت نے اس کے خلاف نظر ثانی اپیل میں جانے کی ریویو میں جانے کی بات کی ہے اندیا دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اس میں فریق تھی ہی نہیں جو فیصلہ آیا سنی اتحاد کانسل کی پٹیشن تھی اور پی ٹی آئی کو اس میں ریلیو دیا گیا تو عدالت نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اگر یہ اپیل میں جاتے ہیں تو کیا ممکنات ہیں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اس میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کرن بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سے اس کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ لوگوں کو بہت کنفیوز کیا جا رہا ہے جب پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا اور جب اپنے نشانات اور وہ سیٹیفکیٹ دیئے کہ میرا کس پارٹی سے تعلق ہے اٹھارہ گھنٹے پہلے ان کا نشان چلا گیا اس کے بعد ان کو ازار ڈکلیر کر دیا الیکشن کمیشن نے انہوں نے الیکشن لڑا جیت کے سنی اتحاد میں آگے چونکہ وہ جو اس کا منڈیٹ ہے کانسٹیوشن کا کہ تین دن میں آپ نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ ساٹی کے ساتھ ہوں گے وہ ہوگے سنی اتحاد کانسل میں اب سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے سپریم کورٹ نے جیسے ظلفکار علی بھٹو کیس میں ایک غلطی ہوئی تھی کہ ان کو آرٹیکل ٹین اے کا جو بینی فیڈ تھا وہ نہیں دیا گیا تھا کہ فیر ٹرائل کا رائٹ تھا اس کا وہ ون ایٹی سکس کے تحت اس کو کریکٹ کر دیا اب یہ جو اس وقت سنی اتحاد کانسل سپریم کورٹ میں گیا انہوں نے آرٹیکل ون ایٹی سیون سب آرٹیکل ون کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کمپلیٹ جسٹس سبسٹینشل جسٹس اب انہوں نے وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا مئی والا انیس مئی شاید تھا وہ سیٹ سائیڈ کر دیا اور پشاور کا جو تھا فیصلہ ہائی کورٹ کا وہ بھی سیٹ سائیڈ کر دیا جب وہ فیصلے سیٹ سائیڈ ہو گئے تو آپ انٹی سٹیٹس کو چلے گئے آپ پریویس پوزیشن پہ چلے گئے یعنی جب وہ پی ٹی آئی تھی ازاد نہیں تھے جب وہ پی ٹی آئی تھی اس سٹیٹس پہ چلے گئے تو پھر سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو سیٹے دی سنی اتحاد کو بنتی نہیں تھی چونکہ وہ سیٹ سائیڈ ہو گیا تو یہ کہنا کہ چونکہ پی ٹی آئی گئی نہیں ہے تو ریلیف ان کو دے دیا سنی اتحاد گیا تھا یہ اس کو مس انٹرپیٹ کیا جارہ جب آپ کا فیصلہ سیٹ سائیڈ ہو گیا تو آپ پی ٹی آئی ہیں تو سیٹے پی ٹی آئی کو دی جائیں گی ان کو کیوں دی جائیں گی حلی سر کل کل ایک اور بھی دسکشن دوسری بات آپ نے جو سوال پوچھا اس میں اپیل نہیں ہو سکتی چونکہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو دوہزار تیس اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وان ایٹی فور سپریم کورٹ کو میٹر سنتی ہے تو اس میں اپیل پروائیڈڈ ہے اب اس میں چکے فل کورٹ بیٹھی ہے تو کہاں اپیل لائے کری گی اگلا سوال یہ کہ اگر آپ ریویو میں جاتے تو سیم بینچ ہوگا سیم کونسل ہوگا اس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیپیکلی گریفیکلی مکینیکلی ایف دیر ایس ای مسٹیک کون دی سرفیس آف دی آرڈر دیٹ کین بی ریویو یہ نہیں ہو سکتا کہ فائنڈنگ اینڈ ریزن آف دی ڈی سیئن اس کو انٹائرلی چینج کر دیا جائے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں میری ذاتی ناکس راہ میں حکومت کو یہ دوبارہ نہیں کرنا چاہیا یہ رسوائی ہو سکتی ہے اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا چھیک چھیک علی گوھر بلوٹ صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں آپ کی بھی شکر گزاروں سر یہ بریت کے باوجود پی ٹی آئی جبانی ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آسکے ہیں نیب نے انہیں گرفتار کر لیا ہے کل تک جب یہ نیب آپ کی قیادت کو پکرتا تھا تو آپ لوگ کہتے تھے کہ سیاسی استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہیں آج بھی گوھر صاحب وہی رائے یا آج تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ حکومت کا حصہ ہے کہ حکومت میں بسم اللہ الرحمن وآہین دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو نئے امنمنٹس کی گئیں جس میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پی ایم ایل این نے بلکہ جو اس وقت کی پچھلے ساڑھے گیارہ ماہ یا جو بھی کہہ لیں مطلب اعتادی حکومت تھی تو اس پر بھی تنقید کی گئی اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے جب سپریم کورٹ میں کیس تھا تو انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ نیب ترامین نہیں ہونی چاہیے تو ظاہر ہے تو پھر یہ ہمیں مردل رام تو نہیں ٹھہرا سکتے اگر یہ سو کال ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ بے گناہ ہیں ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیس آ نیستی نہیں کی وہ تو زبان زدہ عام ہیں ان کے اپنی کابینہ کے وزراء بھی بتاتے ہیں جو اور اس کے علاوہ دیگر بھی وہ تو ایک لمبی فیرست ہے طویل قصے ہیں طویل کہانی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ وہی میوزک فیس کر رہے ہیں جو یہ خود بجانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہمیں تو نہیں ہماری تو یہ تیوئی وہ امینمنٹ لیکن سیر اب آپ کی رائے بدل گئی ہے اب آپ کی رائے بدل گئی ہے ابھی اب سیاسی استعمال نہیں ہو رہا ہے نے آپ کا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے اگر یہ بے گناہ ہیں تو عدالتوں کے ذریعے بے گناہ ہو جائیں اگر یہ گنے گار ہیں تو پھر ان کو بلاغنی رضا ملنے چاہیے سر یہ اگر عدالتوں کا کام ہے تو پھر حکومتی وزرائی یہ کیوں کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں انہیں جیل میں رکھیں گے نہیں دیکھیں بات یہ وہ تو ہمیں ان کے پتہ ہیں کہ انہوں نے پچھلے جو ساڑے چار پانچ سال میں جو جو کام کیے ہیں تو وہ ہر حال میں مجھے یہ بتائیں عالقادر والا جو کیس ہے وہ کیا جھوٹا کیس ہے یہ چھوڑنے کے عدالتوں سے کیا وہ ایک لمبی پیاس ہے سہولت کاریاں بھی ہو رہی ہیں ہمیں بلود صاحب سر فیصلہ عدالت ہونے کرنا ہے سر حکومت نے تو نہیں کرنا پھر حکومت کس بیس پر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے آج تو آج تو آج تو یہ آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے اور جن عدالتوں کہ آپ بات کریں انہی عدالتوں سے مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب حمزہ شاہباز شاہباز شریف صاحب ان سب کو رلیو ملا ہے دیکھیں وہاں سہولت کاری نہیں تھی سر یہاں سہولت کاری ہو رہی ہے نہیں 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 دیکھیں جو حمزہ صاحبہ حمزہ صاحب کا کیس تھا مریم صاحبہ کا کیس تھا اور جن عدال شریف صاحب کا کیس تھا کیا ہوا پین امہ پہ بات ہوئی ایک منیٹرنگ جاج لگایا گیا اور اس کے ساتھ اکامہ کے اوپر سزائیں دی گئی جو شہزاد اکبر لمبے چوڑے عربوں کروڑوں کے وہ کیس بتاتے تھے اور جب عدالتوں میں کیس جاتے تھے تو نہ کوئی شادتیں ہوتی تھی پاس نہ کوئی ثبوت پاس ہوتا تھا لیکن یہ جو الکادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کے علاوہ جو ماندرت کے ساتھ فرا گوگی صاحبہ کو فرار کروایا گیا ہے پنجام میں جس طرح سے کرپشن کی گئی ہے جو ان کے جو توشہ خانہ کی اسیسمنٹ غلط کروائی گئی ہیں جو رسیتیں جلی دی گئی اس دکاندار میں خود کا گئی ہے تو یہ خرید ہی نہیں سکتا یہ میرے جلی سائن کیے گئے یہ سارا کچھ عدالتوں کے سامنے بھی اور پاکستان کے عوام کے سامنے بھی ہے سر تو وہ 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 اور سب مسئلہ یہ ہے سر کہ پنجاب میں حکمت آپ کی ہے یہ سارا کا سارا الزام سابق وزیر آلہ پر ہے تو آپ کو کس نے روک ہے سر ان سے پوچھیں کریں انویسٹیگیٹ ایک بریک لینا ہے مجھے آپ تینوں معزز مہمان میرے ساتھی موجود ہیں پرگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھی موجود ہیں عدالتی معاملات پر بات کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو دعوے ہو رہے ہیں یا پھر کچھ پارٹی کے اندر بھی رفٹ سے نظر آتی ہے اس پر بھی بات کریں گے آگے چل کے سر پہلے ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ آج رات تک اپنے تمام عرقین سے حلف لے لیں گے بیانیں حلفی لے لیں گے اور اگلے پندرہ روز میں انہیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا گیا جائے گا یہی وہ عرقین ہیں سر جو پہلے سننی اتحاد کامنسل میں شامل ہونے کے لیے اسی اسمبلی میں اپنی ڈیکلیریشن جمع کروا چکے ہیں تو اس کی پھر قانونی حیثیت کیا ہوگی اور کیا ان عرقین پر آرٹیکل 62-63 لگ سکتا ہے یا پھر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تحفظ دے گا انہیں دیکھیں آرٹیکل جو 62 اور 63 ہے وہ تو اس کی qualification اور dis qualification to become a member of national assembly parliament وہ تو ان پہ اپلی کیبل نہیں ہوگا چونکہ یہ under the umbrella of the judgment of the supreme court پاکستان چونکہ انہوں نے direction دے دی کہ انہوں نے بلکہ ویسے تین دن تھا constitution میں انہوں نے ان کو تھوڑا سا time زیادہ دے دیا پندرہ دن کا تو میرے خیال میں نہ تو یہ اس کی زد میں آگے کہ 62-63 ان پہ آئے اور نہ defection class نہ کوئی ایسی چیز ہے چونکہ supreme court کی judgment پریویل کرے گی چونکہ article 189 constitution of 1973 کا وہی پریویل کرے گا چونکہ اس کے مطابق ہے کہ supreme court کی judgment جو وہ تمام اداروں پر بھائنیں گے اس کی روشنی میں آپ یہ آگے فردر پروسیدیں گے سر جس طرح کے decisions آ رہے ہیں آج بھی کل بھی especially کل والا اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ اداروں کے درمیان تناؤ بڑھ جائے گا سر اس سے نہیں نہیں بالکل نہیں قطعی طور پر نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ constitution اور rule of law اور supremacy of constitution جو ہے نا اس کو uphold کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے substantial justice چونکہ دیکھیں جیسے فوجداری لاغ یہ ہم بات کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کے اندر 561 ACRPC یہ کہتا ہے کہ abuse of process کو روکنے کے لیے وہ ضابطے کی پابند نہیں ہے ہائی کورٹ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان abuse of process کو روکنے کے لیے اسے بچنے کے لیے substantial justice کرنے کے لیے for dispensation of justice to meet the ends of justice وہ 187 ساب article 1 کے تحت وہ کوئی بھی فیصلہ ضابطے کی وہ پابند نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل ایک لینڈ مارک judgment دیا اور آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہے گوھر صاحب ساتھ موجود ہے میرے گوھر صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ رانہ سنواللہ صاحب نے کل بھی پریس کل بھی کب تک انہیں جیل میں رکھ سکیں گے دیکھے بات یہ ہے کہ ان کے کیسز کی ایک بڑی طویل لسٹ ہے اور انہوں نے پاکستان میں چاہے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ چور چور کہتے رہے اور جب ان کی جبیں چیک کی تو پتا چلا کہ یہ سب سے بڑے چور یہی تھے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ سے بڑے کر رہے لیے اور بڑے کر اعتماد لے کر آئے تھے لیکن ابھی تک دس بارہ تیرہ کیسز میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں دو سو سی زائد مقدمات بنے تھے لیکن سہولتکاری والا قرن صاحبہ سہولتکاری والا انصر جو ہے لکھا جاتا ہے اربو کی کرپشن کا الزام آپ روکو پر بھی تھا پی ٹی آئی آپ پہ بھی ثابت نہیں کر سکی تھی وہ بھی اسی طرح سے کہا کرتے تھے وہاں کیا تھا سر وہاں بھی سہولتکاری تھی میری میری بات مکمل ہونے گزاری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حمزہ شباز والا کے تھا اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ جن میمبران نے ووٹ ڈالا ہی نہیں جنہوں نے قانون اور آئین کی خلاف وردی نہیں ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا آئین کو دوبارہ لکھا گیا آج اس کیس میں جو کل ہو ہے وہ دیس لیں اس کیس میں تو خیر قانون اور آئین کی دجیاں اڑا دی گئیں کہ ایک پارٹی جس پارٹی نے پیٹی آئی کے نام پر الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور دوسری وہ پارٹی سننی تحریک جنہوں نے الیکشن ہی کانٹس نہیں کیا آزاد الیکشن کانٹس کیا بے شمار ان کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے فارم کے اوپر بھی اپنی پارٹی کا نام نہیں لکھا ہوا اور تین دن آئینی طور پر ملتے ہیں کس قانون کے دیت پندرہ دن دن دیئے گئے اور الیکشن کے بعد آپ ان کے پیپر ٹھیک کروا رہے ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جاتا ہے یہ سہولت کاری نہیں ہے تو اور کیا ہم قانون اور آئین کو دوبارہ لکھنے کی روایت نہیں چھوڑیں گے یہ تو پھر ایک پنچائیتی فیصلے ہیں یہ تو ایک پوپولیٹی فیصلے ہیں یہ تو عوامی جلسوں کے فیصلے ہیں یہ قانون اور آئین کیوں تو پھر آپ ایک سائیت پر رکھ دیں پھر تو جو زیادہ بتنے کٹھے کر لے جو زیادہ تقریرے کر لے جو زیادہ میڈیا پر گلوچ پر گیٹ چلا لے اس کے اٹھ میں فیصلے آنے شروع ہو جائیں سر ساتھی موجود ہے میری گزارے سننے آپ کا پروگرم ہم یہ سمجھتے کہ یہ چند ایک جو اہضا صحافی اگر ادھر بھی ہم لپٹی لپٹائی باتیں بیٹھ کر کر کریں گے نا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم سچ کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے ہمیں سچ تسلیم کرنا ہوگا جی گوڑ ٹو سی یو والی باتیں مجھے بتائیں کسی کو شک ہے جب عمران خان تمکی لگا رہا تھا آئی کوڈ میں پیش ہونے کے لیے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں بھی ایسا کروں گا اور عدالت کے اندر بیٹھ بھی تمکیاں دی تو آج وہ کہا جاتا ہے نو مہی کے باقیات میں بھی کہا جاتا ہے وہ پیٹی آئی نے کی نہیں ہے سر کمنٹ آگیا آپ کے سر ایک اور مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو لوگ ہیں جو نے بھلاف اٹھا لیا مخصوص نشستوں کے اوپر ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا کیونکہ جی ایو آئی فیک کو بھی سیٹس ملی ہیں تو کل کامران صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لوگوں کو روکا نہیں ہے اگر اگر اپیل میں جانا چاہے تو وہ جا سکتے ہیں ہماری پالیسی نہیں تو سیلری ملی گئے مرات ملی گئے وہ جسٹیفائی چونکہ پروٹیکشن مل گئی پاکستان جو کچھ ہونا ہے جو پریویس پوزیشن پہ چلے گئے اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس کو پروٹیکشن آسل محمد سر اس وقت پارٹی پہ مشکل وقت ہے مشکلات ہیں کیسز ہیں آپ کے لوگ بانی سمیت قید میں ہے اس کی باوجود سر پارٹی اس طرح سے متحد نظر نہیں آ رہی ہے پچھلے دنوں بھی بانی کے حائی کے حوالے سے آپ کے اپنے لوگ شاندانہ گلزار صاحبہ اور دیگر لوگ اس طرح کے کئی سارے رانوما کارکنان خوش نظر نہیں آئے ناراض نظر آئے بانی کی بہنیں جو میں کوٹ کروں گا عمران خان کہتا ہے ایک تو یہ نلائق بہت ہے اوپر سے محنت بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لئے ہم دو تین دفعہ سن چکے ہیں کہ یہ جو سارا کیس تھا اس میں ایکچولی سہولت کاری جو تھی نا وہ الیکشن کمیشن نے کی تھی جان انٹرپریٹیشن کرو میں آرٹیکل سکس کی بات نہیں کروں گا لیکن ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے وہ ملیفید انٹینشن تھا غلط تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے کتنے لوگوں کو ملیفید کسے ثابت ہوگا سر دیکھیں وہ آئینی دارہ ہے آرٹیکل 215 الیکشن ایکٹ کہتا کہ غلط تشریح ہو جاتی اور ان کو پشاور ہائی کوٹ کے فیصلی کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے دیکھیں میری بات سنے پشاور ہائی کوٹ نے ججمنٹ کو نہیں دیکھا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ آگے کیا ہو گا انہوں نے ان لوگوں کو سیٹیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور وہی والی بات تھی کہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکو سے ان کا مال ان سے جو چوری ڈاکر ڈالا ہوا جو مال واپس لے کر جن کا تھا ان کو دیا تو ڈاکو شور مچا رہے ہم سے واپس کیوں مال لے رہے ہو ہم نے جن کیس کی بات کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیس ختم ہو رہے ان میں سے ایک کیس کے اندر مواد نہیں ایک کیس کس کر چکے ہیں میں ایک کیس کے اندر مواد نہیں ہے اور اسی وجہ سے عمران خان جو بات یہ کرتے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھو ان کے اوپر جتنے کیس بنے تھے وہ ہمارے ٹائم پہ نہیں بتا ہمارے ٹائم پہ دو تین کے لاوہ کوئی نہیں بنے تھے باقی پرانے کیس چل رہے تھے جن کے اوپر بھی چل رہے پرانے کیس چل رہے آپ بتائیں نا کہ آپ کی پارٹھی کے اندر کیا چل رہے با آپ لوگ کیا سوچ رہے ایک بندہ پاکستان طریقہ انصاف کا یہاں سے وہاں نہیں ہوگا ایک بندہ نہیں ہوگا فاور بلوک نہیں بنے گا فاور نہیں پورا پورا پاکستان طریقہ انصاف فاور بلوک ہے اچھا ان کو سمجھ آ جائے گی بھو خرطال سے جب نوبت آئے گی تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کیا ہوگا فرق ہے لیڈر میں گیدر نہیں کہنا چاہتا لیکن لیڈر اور لیڈر میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک لیڈر جب وہ باہر جاتا پوری دنیا اس کو سننے کے لیے وہاں جمع ہوتی دوسرا لیڈر جب باہر جاتا تو اس کو کوئی سنتا نہیں ہے جب جس دن عمران خان نے جس دن عمران خان دیکھیں آپ کو بھو خرطال کرنے کے لیے بھو خرطال سے بھو خرطال کرنے کے لیے بندے میں اتنا جگرہ ہونا چاہیے کہ بھو خرطال کریں جن لوگوں کے جیل میں جاتے ساتھ ہی پلیٹ لیٹ گر جاتے جن لوگوں کے اوپر جب کیسے ہوتی ہے تو کسی کی کمر میں درد ہو جاتا ہے کوئی باہر جا کے وہ کر لیتے ان لوگ وہ بھو خرطال کرنے نہیں سکتے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ان کے اندر ان انسان کے اندر ایک اپنا ایک وزن ہوتا آپ سے پوچھ رہی تھی آپ لوگ اسے کیا حاصل کریں گے اینی وی ریاست سب یہ ایک سو ملین پاؤنڈ کیس اس میں آج دو اہم بیانات اس میں ریکارڈ ہوئے ہیں زبیدہ جلال اس میں ریکارڈ ہو گیا بیان آزم خان سابق سیکٹری ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا سر یہ انف ہوں گے عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے سیکشن ٹونٹی فور پی پی سی کا اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ رانگ فل لاز اور رانگ فل گین کیا ہوا ہے اوکی اب وہ جو پیسے ہے وہ تو آج بھی اکاؤنٹس میں پڑھیں سپریم گوڑا پاکستان کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے رانگ فل لاز اور رانگ فل گین کیا کیا اس کو کیسے اسٹیبلش کریں گے تو میری ذاتی رائے میں میرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی جان نہیں ہے اور یہ میرا لفظ آپ نوٹ کر لیں بیل تو ان کی آر ایڈی میرا خیال اس کیس میں ہو چکی ہو یہ اس میں تو میرا خیال ہے چونکہ کانون شادت یہ کہتا ہے جو بونس پروف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسی سفیشن پروڈنٹ ایویڈنس نہیں ہے جیسے امران خاند کی کنونوکشن میں ایک اس پہ بات کر لوں سمپل سی بات یہ تھی یہ آؤٹ آف دو کوٹ سیٹلمنٹ تھا بیٹوین ان سی اے اور ملک ریاض کے درمیان میں آؤٹ آف دو کوٹ سیٹلمنٹ ہے نمبر ٹو اس کے اندر سٹیٹ منی کا ذکر نہیں ہے نمبر تھری ملک کریاز کسی پوزیشن میں نہیں تھا جس میں ٹیکس پیئر منی کی بات تھی یہ ان کا پرائیویٹ پیسہ تھا جو غلط طریقے سے کیا تھا نمبر فور جو پرویس خٹک نے بھی بات کی اپنے بیان میں یہ پیسہ جس وقت تک وہ کیابنٹ کے اندر آیا کچھ پیسہ ٹیکنیکل سپیکنگ وہاں سے ان دونوں کے درمیان آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہوا اس کو سیکرٹ رکھنے کے لیے وہ اکاؤنٹ جو انہوں نے کہا ہوا ریاست پاکستان کا پیسہ اکاؤنٹ آنے یہ ملک ریاست کا پرسنل پیسہ سر منی لانرنگ کا پیسہ آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ کو پیسے ریاست پاکستان کو واپس دونے ریاست پاکستان کی اکاؤنٹ میں ملک پیسہ میرا آج پیسہ میرے پاس پانچ کروڑ پیسہ میں غلط طریقے سے بھیج رہا ہوں وہ منی لانڈرنگ ہے میں غلط طریقے سے بھیج رہا ہوں اس کو پروپر چینل سے نہیں بھیج رہا اس کے اوپر میں ٹیکس اویزن کی ہے کیونکہ وہ لیگل پیسہ نہیں لیکن وہ سٹیٹ آف دی پاکستان کا پیسہ نہیں کبھی ایسا ہوئے آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہو جس پیسے دے رہے ہو اس ہی کو پیسے واپس دے جائے جب آؤٹ میں آنا وہ آپ بتائیں گی نہیں سر اس شخص کو نہیں آنا اس شخص کی اپنی سزا کے طور پر جمع کر لی ہے اس شخص سے پوچھا گیا آپ کو کون سا اکاونٹ ہے اس نے کہا مجھے سپریم کوٹ یہ ان کے درمیان میں سیٹل ہوئی ہے پاکستان از گورنمنٹ پاکستان پاکستان واپس نہیں آرہ تھے لیکن اس شخص کا پیسہ تھا اس شخص مانی لانڈرن کا مطلب یہ میرے سو روپے کے اوپر میں دس روپے ٹیکس نہیں دیا سو روپے میرا ہے اس پر میں دس روپے ٹیکس نہیں دیا سمجھ رہی ہے یہ وہ پیسے جو انڈکلیرڈ پیسہ ہے اس پر مزید ڈیٹیل میں بات ہو سکتی تھی لیکن میرا ٹائم ختم ہو رہا تھا میں وائٹ ہوس میں ٹرمپ کی واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو سر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان میں کیونکہ پاکستان پر کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ٹرمپ ہی وہ صدر تھے جنہوں نے پاکستانی امداد پر پابندی لگائی تھی اور ٹریول بین سمیت کافی ساری چیزیں ہیں جو اقدامات ہیں ان کے یاد ہیں سب دیکھیں جو کئی دفعہ جو ہم ایک مس پرسیپشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی نے کوئی میڈیا میں کوئی بات کی ہے تو یہ ایک سٹیٹ کی پالیسی نہیں ہوتی ہے سٹیٹ کی پالیسی وہ چینج ہوتی رہتی ہے ابھی جو سٹیٹ کی پالیسی شاید ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اگر نومبر میں الیکشن جی جاتے ہیں وہ پالیسی نہ ہو اس کے کوئی برقس آ جائے تو ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے کہ کسی نے میڈیا میں کوئی بیان دے دیا یا کسی ایوینڈ میں کچھ بات کی تھی جس کو میں بڑی پرز اور مزمت کی تھی دو تین دن کے اندر اندر پرائزیڈن بائیڈن نے اپنی سٹیٹمنٹ تھی لے تھی کہ میرا کوئی افیشل بیان نہیں تھا تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس چیز کو بڑا سیریس لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا مس پرسیپشن ہے جو پاکستان کی اگینس ہی جا سکتا تنویری صاحب آپ کافی عرصے سے سر امریکہ میں مقیم ہے اور وہاں کا جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے اب ریسنٹلی وہاں پر ایک قرارداد آئی جس کا جواب پاکستان کی طرف سے بھرپور دیا گیا لیکن سر ہوا یہ کہ وہاں کی حکومت نے بھی اپنے آپ کو دور رکھا اس قرارداد سے پھر سوال یہ کہ قرارداد آئی کیسے دیکھیں یہ جو جو امریکن گورنمنٹ یا جو امریکن کنٹری ہے یہ ایک بہت بڑا دیموکریڈک کنٹری ہے دنیا کا دیکھا جائے تو شاید دوسرے نمبر پہ اتنا بڑا دیموکریڈک کنٹری ہے یہاں کی پالیسی بڑی مچور ہوتی ہیں اور بڑی سینسیڈی ہوتی ہیں اگر آپ کانگریس کو دیکھیں تو کانگریس جو اپنے لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ان کی کوئی چیز یا پالیسی لے کے آگے چلتے ہیں یا کانگریس میں قراردار سمیٹ کی جاتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کی انفلونس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کے اگینس جا رہی ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہو کہ اگر میں نے کسی کانگریس منٹ کو انفلونس کیا کہ مجھے یہ قراردار پیش کرنی ہے تو اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے جو کانگریس میں لیا جاتا ہے کہ پاکستان نے سمیٹ کیا یا کوئی انٹائی پاکستان ہے وہ سمیٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو لے کے ابھی جو قراردار کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس قراردار کو دیکھیں وہ ایک ایک پولٹیکل ایجنڈ ہے پولٹیکل کو لے کے جب آپ چلتے ہیں تو اس کی کافی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی فیور میں بھی جا سکتی ہیں پاکستان کی اگینس بھی جا سکتی ہیں لیکن ہمیں جو چیز کرنی ہے جو پاکستان پورا ہے ان کو لے کے ہم کس طریقے سے اس چیز کو جو پاکستان کا بنا ہو ہے اس کو کس طریقے سے پاکستان کریں اور جو بھی ہم اقتامات کریں جو بھی ہم سٹیپس لیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں نہ کہ پاکستان کے خلاف ورزی میں ہوں بلکو ٹھیک تنوی سب اوور سیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیں برطانی میں نظر آتی ہے دارو لوام میں پہنچ وزیر بنتے ہیں وہاں پر میر بنتے ہیں لیکن امریکا میں ایسا نہیں ہے جبکہ دوسری طرف جو نیبر کنٹری ہے انڈیان ہمیں بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ نظر آتے ہیں موجودہ نائیب صدر بھی انفیکٹ انڈیان ہے دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے جیسا کہ امریکا بہت ایک مچور ڈیموکری کنٹری ہے وہاں پہ سب کو ایسے موقع اور اس میں اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری وائس پریزیڈنٹ کمال آئیرز وہ بھی اسی کیڈیگری میں آتی ہیں کہ وہ ایک 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 پیکٹ ہی تھے اب دیکھیں اگر برطانیہ کو لے سارے آگے آرہے تو پاکستان سے جو مائیگریشن برطانیہ میں ہوئی جو گیپ ہے اس کو بننے کے لئے ہمیں کچھ سال اور درکار ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ آتا ہے امریکہ میں کہ جو بھی لوگ پاکستانی ادھر گئے ہیں ان کو ایک فیر ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں گے یا کسی سے کوئی 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 کریں گے تو اس کے جو نقصانات ہے شاید ہمیں ہی نہ ہو میں اس چیز کو بڑا دیکھتا ہوں میری نظر میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمارے بچوں کو آگے بڑھنا چاہیے جتنا ہم کر سکتے وہ کریں انڈیا نے یہی چیز پچھلے تقریبا تیس سال سے شروع کر دیتی تنویر صاحب کہ یہ پروگرام آخری ہو لیکن اس کے لئے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے لئے ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری لانی ہوگی تو سر پاکستانی کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹر چاہیے کہ حکومت کو کیا آسانیہ پیدا کرنی ہوگی پاکستان کی استقبل کے لئے بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور جو آپ نے بات کی حکومت کو میری نظر میں کرنا چاہیے سب سے پہلے ہماری پلوٹیکل سٹیبلیٹی آنی چاہیے پلوٹیکل سٹیبلیٹی آتی ہے تو آپ کی کرنسی سٹیبلیٹی آ جائے جتنے بھی ایکس پیکس پاکستانی ہیں سب کو زیادہ فیر یہی ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں انویسمنٹ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ دو سال کے اندر اندر بیس سے پچیس پرسنٹ ڈی ویلیویشن ہو جاتی ہے تو جو ایک پروفیٹ کمانا وہ تو بہت دور کی بات ہے جو ہماری اریجنل انویسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی نہیں پوری ہو پاتی ہے تو اگر ہم نے جو پاکستانیوں کو اس چیز پر کنوینس کرنا ہے کہ زیادہ سے انویسمنٹ پاکستان لے کے آئے تو ہمیں دو چیزیں کرنی ہے ایک تو پلیٹی سٹیبیلیٹی ہے اور دوسری کرنسی کی سٹیبیلیٹی ہے کرنسی کی سٹیبیلیٹی کے لیے ہمیں جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے پاکستان سے اس کو روکنے کی بہت سخت ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کا تنگریر سا پرگرام میں ساتھ موجود سے وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اللہ موسیقی